کیا خود کو زندہ ثابت کرنے کے لیے اپراد کرنا ضروری ہے یہ سوال بڑا ہی اٹپٹا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اگر کوئی شخص زندہ ہے تو خود کو زندہ بتانے کے لیے اپراد کرنے کی کیا ضرورت ہے زندہ ہے تو وہ سب کو نظر آ ہی جائے گا پوری کہانی کیا ہے یہ جاننے سے پہلے شخص کو دیکھئے باڑ میر کے رہنے والے اس شخص کے سر پر کچھ دن پہلے ایسا خون سوار ہوا کہ ایک ہاتھ میں پیٹرول تو دوسرے ہاتھ میں چاکو لے کر ایک سکول میں جا پہنچا اندر سے گیٹ بند کر لیا اور سکول کے بچوں کو بندھک بنا لیا سکول کے ٹیچر جب اس کے پاس جانے کی کوشش کرنے لگے تو یہ ہوا میں چاکو لہرا کر انہیں ڈرانے کی کوشش کرنے لگا لیکن پھر بھی جب پرنسپل صاحب زبردستی اس کے پاس پہنچے تب اس سرفیرے نے پرنسپل صاحب کے شریر پر گھاو کے اتنے نشان بنا دیئے کہ اسے گننے والے ڈاکٹروں کی آنکھیں بھی چوندھیا گئیں باڑمیر زلے کے بالوترہ کے چولی بیرہ دھارنا گاؤں کے سرکاری سکول میں انیس جولائی کو اس نے جو تانڈو مچایا اسے دیکھنے والوں کی روح کامپ اٹھی سکول کے پرنسپل ہردیال سینی اور ٹیچر سوریش پروہیت دونوں کو اس شخص نے اپنا نشانہ بنایا تھا اور اب یہ پولیس کی گرفت میں ہے پہلے حملہور کو سنکی بتایا گیا اس کے بعد حملے کے پیچھے جو وجہ سامنے آئی اسے سن کر ہر کوئی حیران پریشان ہے بھلا خود کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسا کرائیم کیسے کر سکتا ہے اس کے گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ آروپی مانسک روپ سے وکشپت ہے اور کئی بار بیوجہ ہی لوگوں پر حملے کر چکا ہے ایک بار وہ ٹاور پر بھی چڑ گیا تھا لیکن پولیس نے اس کے باوجود اس پر کوئی کاروائی نہیں کی اب خود کو زندہ ثابت کرنے کے لیے اس نے ایسا قدم اٹھا لیا چولی بیر آئی سکول میں 19 جولائی کو ٹیچرز پر چاکو باجی کی گھٹنا کی سوسنا ملنے پر سرکل شیوانا کا جاتا محقی پر پہنچا ماملے گم بیرتا کو دیکھتے ہوئے زیرمان ایڈیس سے ایس پی صاحب محقی پر پہنچے تتھا بیر کو کنٹرول کیا بیر سے گھٹنا کو کاریت کرنے والے بابو رام بیر کو سرک سکتوں سے نکال کر سیوانا حوشل لے کر اس کا احراج کروایا تا بعد بابو رام بیر سے پوچھ تاج کی گئی تتھا اسے انساندان کیا گیا دوران انساندان بابو رام بیر نے بتایا کہ وہے پرساسن پر دباہ بنانے کے لیے تتھا نام کمانے کے لیے اور نیو سینس پینا لینے کے لیے اس نے اس قردتے بنجام دیا ہے پولس کی پوچھتاچ میں آروپی بابو رام نے بتایا کہ پرجنوں اور پڑوسیوں سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اس کا ڈیتھ سارٹیفیکٹ بنا ہوا ہے اسی کو لے کر اس کے مند میں ترہ ترہ کے خیال آتے تھے کہ کہیں اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی پتنی اور بچوں کا کیا ہوگا اس کی زیادہ ہڑپ لی جائے گی اسی بات کے ڈر سے وہ اکثر اپنی پتنی سے جھگڑا کرتا تھا تو کبھی ایسی حرکتیں کرتا تھا کہ پولس اسے پکڑ لے جائے اور وہ سرکاری ریکارڈ میں زندہ رہے یعنی وہ شخص جو کاغزوں میں مردہ ہو چکا تھا ایک عبرات کرنے کے بعد پھر سے اس نے خود کو زندہ کر لیا راجستان تک کے لیے بارمیر سے دینیش بہرہ کی ریپورٹ موسیقا موسیقا